بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ کلوزٹ آسان اور مزیدار ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور برابر میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار بیڈ چکن مفنز کی ریسیپی بہت مزیدار بنتے ہیں یہ اور ان کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کنچیزوں کی ضرورت ہے اور اسے ہم نے کیسے بنانا ہے بریڈ چکن مفنز بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ نمد آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ سویا سوس ایک کھانے کا چمچ کان فلور لے لیں یا میدہ لے لیں میں نے میدہ لیا ہے تقریباً ایک سو پچاس گرام بونلیس چکن لیا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ لیے ہیں دو کھانے کے چمچ پیاز ہے چاپ کی ہوئی دو کھانے کے چمچ شملہ مرچ لی ہے موزریلا چیز لی ہے اور یہ اپشنل ہے آپ چاہے تو چیڈر چیز بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہے تو کچھ بھی نہ ڈالیں بریڈ کے سلائسیز لیے ہیں نائن سلائسیز ہیں اور اگینو لیوز ہیں اور تقریباً ایک کپ دودھ لیا ہے سب سے پہلے ہم پین میں مکھن کو پگلا لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ ککنگ آئل میں بھی بنا سکتے ہیں ایک چائے کا چمچ لسن کو چاپ کیا ہے اور یہ اپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اب ہم اس میں چکن کے کیوبز ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے ایک منٹ فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں نمک ڈال دیں گے کالی مرچ ڈال دیں گے اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈال دیں گے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں تقریباً تین منٹ چکن کو کک کرنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لئے کور کر کے پکائیں گے اور اس وقت تک ہم مفین ٹری کو ککنگ آئل سے گریس کر لیں گے اچھی طرح ایجز تک اس کو آئل لگا لیں گے اور ساتھ ہی ہم بریڈ کے کارنرز کو کٹ کر لیں گے بریڈ بالکل فریش ہے اس لئے ہمیں بریڈ کے مفینز بنانے کے لئے بریڈ کو پانی لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور یہ جو اس کے کارنر ہم نے ریموف کیے ہیں ان کو ہم چاپر میں ڈال کے چاپ کریں گے اور بریڈ کرمز بنا لیں گے چکن بھی ڈن ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹی ہوئی پیاس تقریباً تیس سیکنڈ کے لئے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے شملہ مرچ ڈال دیں گے اور تیس سیکنڈ کے لئے مزید اس کو سوتے کریں گے ان کو پکائیں گے نہیں ورنہ اس کا کرنچ ختم ہو جائے گا سبزیوں کا اب ہم اس میں ڈالیں گے سویا سوس اور پھر ڈال دیں گے میدہ اب ہم نے اس کو بالکل لو فلیم پر اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ میدے کا کچھاپن ختم ہو جائے اور لاس میں ہم اس میں دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈال کے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم پکائیں گے جب تک کہ یہ اچھی طرح سے تھک نہیں ہو جاتا تقریباً دو سے تین منٹ پکانے کے بعد چکن کی فیلنگ جو ہے وہ تھک ہو جائے گی آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں چکن کی فیلنگ ریڈی ہو گئی ہے جب یہ تھنڈا ہوگا تو یہ مزید تھک ہو جائے گا اب ہم اسے روم ٹیمپریچر پر رکھ دیں گے بریٹ کو کٹ کر لیتے ہیں اس کو کٹنے کے لیے پہلے میں نے آپ کو نشان بتائے ہیں کہ اس طرح ہم نے اسے کٹ کرنا ہے چاروں کورنر سے اس کو ترچھا کٹنا ہے اور بلکل سینٹر سے اس کو جڑاوہ رہنے دینا ہے اس طرح سے میں آپ کو بریٹ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سینٹر سے جڑی ہوئی ہے ایک اور پیس کٹ لیتے ہیں چاروں کورنر سے اس کو ترچھا کٹ لگائیں گے اب ہم نے ایک کورنر اوپر رکھنا ہے اور ایک کورنر کو نیچے رکھنا ہے اور اس کو مفن ٹری میں سیٹ کر لیں گے اس طرح سے اور اس کو ہاتھ سے دبا دیں گے اس کے اندر ایک پوکٹ سی بن جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ایک کورنر اوپر اور ایک کورنر نیچے رکھ کے ہم اس کو مفن ٹری میں پریس کر دیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک کورنر اوپر ایک کورنر نیچے یہ دیکھیں اوپر اور نیچے کر کے اس کو ہم مفن ٹری کے اندر اچھی طرح سے سیٹ کر لیں گے ایک چھوٹا سا سکوئر بن جائے گا بیچ میں اب ہم اس میں چکن کی فیلنگ کریں گے فیلنگ آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی کر سکتے ہیں چاہے کیمہ ڈال لیں چکن ڈال لیں سبزیاں ڈال لیں چمچ کے ساتھ اچھی طرح سے فیلنگ کو پریس کر دیں گے موزریلا چیز ڈال دیں گے اگر آپ چیز کو یوز کر رہے ہوں تو آپ فیلنگ کے اندر نمک کم ڈالیں کیونکہ چیز میں بھی نمک ہوتا ہے اور سویا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے آخر میں اوریگینو ڈالیں گے اوپر اب ہم برش کے ساتھ ایگ واش کر لیں گے بریڈ مفنز کے لیے بریڈ کے کارنرز کو اچھی طرح سے ایگ لگانا ضروری ہے اس سے ایک تو یہ کرسپی بنیں گے بہت اچھے اور دوسرا اس کا کلر بڑا نائس آئے گا پہلے سے پری ہیٹ کی اوون میں ہم بیک کریں گے اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے بریڈ مفن بیس سے پچیس منٹ میں ریڈی ہیں آپ اس کی لک دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی لک آئی ہے بہت مزیدار بڑے کرسپی سے بنتے ہیں اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا اس کو دائیں اور بائیں گھومائیں گے مفن ٹری میں اور یہ بڑی آسانی سے ریموو ہو جائیں گے ہم اس کو گرم گرم سرف کر لیں گے نکالتے ہی لیکن اگر آپ نے اس کو سرف کرنا ہو دس سے پندرہ منٹ کے بعد تو آپ اس کو لازمی وائر ریک پہ رکھیں اسے یہ بلکل کرسپی بنیں گے اور ذرا بھی سوگی نہیں ہوں گے آپ نے دیکھا کہ بریڈ کے ساتھ مفن بنانا کتنا آسان ہے کتنی آسانی سے بن جاتے ہیں نہ کوئی ڈو بنانی پڑی ہے بہت مزیدار ٹی ٹائم سنیک ہے یہ اور آپ اسے بچوں کے لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں بلکل فلاور جیسی اس کی لک ہے اور یہ بہت مزیدار بنے ہیں ایک کٹ کر کے بھی دیکھ لیتے ہیں زبردست جتنے یہ دیکھنے میں مزیدار ہیں اس سے کئی گناہ کھانے میں مزیدار ہیں اب آپ بھی اس مزیدار سے بریڈ مفن کی ریسیپی کو ٹرائے کریں اور انجوائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس سے ٹرائے کریں اور فرنڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اللہ حافظ